اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میز ہے دھار میں جو سینٹر ٹیبل ہوتا ہے اس میں پرابلم ہی آتی ہے کہ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں سکشن کپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میز کے اندر شیشے کے ساتھ سکشن کپ لگے ہیں جو کہ اس کو اپنے ساتھ چپکا آگے رکھتے ہیں اور یہ شیشہ اسے ہلتا نہیں ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سکشن کپ خراب ہو جاتے ہیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میز کو یہ سینٹر ٹیبل ہے اس کے چھے لگے ہوئے ہیں جبکہ یہ حراب ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو سکشن کپ اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ جو مجھے ملے ہیں وزار سے وہ ان کو کوئی ایسی سراغ میں ڈالنے والی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کو گرپ کر سکے اور میں اس کو اپنے پاس ایک چیز بناوں گا اور بڑا ایزی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کبھی بھی جو سکشن کپ ہے وہ ہلے گا نہیں اور آپ کا شیشہ مضبوطی سے ٹھہرا رہے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک لگا دی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل پراپر یہ جوڑا ہوئے اور باقی بھی پانچ میں آپ کو لگا کے بتاؤں گا یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو دیکھئے ذرا اچھا یہ سکشن کپ مجھے ملے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے یہ جو اس کے سیراغ بنا ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ڈوری ٹائپ تاکہ میں اس راہ میں اس کو ڈالوں تو یہاں نیچے سے یہ گرپ کر لے اب مجھے کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا کہ یہ اس کے اندر سے اس راہ بھی ہو اور کوئی چیز ڈال کے اس کو میں ٹائٹ کر دوں تاکہ یہ یہ پکا چپکا رہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک پن لے لیں جیسے یہ ایک سوئی ہے یا میخ اس کو کہہ لیں اب اس کو آپ نے یہاں سے اس کے اندر ڈال کے دبانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا ایسا ہارڈ ہوگا کیونکہ پلاسٹک یا یہ ربر بہت ہارڈ ہے آپ پلائر لے کے اس سے اس کے اندر آپ نے کرنا ہے سراخ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سراخ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں سے یہ پن واپس نکال لینی ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی یہ سٹیل وائر ہے جو اکثر چھتوں میں استعمال ہوتی ہے لینٹر کی تار اس کو بولتے ہیں آپ نے اتنا سا ایک ساکار لینا ہے اس کا بلکل سیدھا اور آپ نے جو سراخ کیا تھا اس کے بیچ میں ڈال دیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار آپ نے اس طرح سے ڈال کے اس میں سے نکال لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ تار ایسے آپ نے کر کے یہ دیکھیں یہ اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ یہ اب کبھی ہلے گا نہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا سے بھی ہے کہ یہاں پہ اس کو رکھ کے اس جگہ کیونکہ یہ سراف میں پھر بھی نہیں جائے گا اس لئے اس سائیڈ پہ رکھ کے ہم نے اس تار کو یہاں سے ایسے بل دے لینے ہیں ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں ایسے اپلائر بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ اس طرح کر کے ایسے آپ اس کو اور یہ دیکھیں اب یہ پرفیکٹلی اس کے اوپر فٹ ہو چکا ہے تو یہ اب آپ کا میز کبھی بھی اس سے شیشہ گرے گا نہیں اور نہیں ہلے گا اسی طرح یہ جو چھے ہیں ان میں آپ لگا کے اس کے اوپر شیشہ رکھیں گے آپ کو دکھائیں گے جب شیشہ رکھیں گے پہلے یہ میں پورے لگا لوں یہ جی اب ہم نے اس کے اوپر چھے کے چھے سیکشن کپ لگا دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سیکشن کپ اس کے اوپر لگ چکے ہیں اور الحمدللہ یہ بالکل صحیح سٹرانگ لگے ہیں جیسے کہ ان کو ہونا چاہیے ابھی میں اس کے اوپر میز کے جو شیشہ ہے وہ رکھوں گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کتنی سٹرنٹ ہے اور یہ اگر میں اس میز کو شیشے سے پکڑ کے اٹھاؤں گا تو کیا یہ ہولڈ کر سکتا ہے یا نہیں یہ جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زبردست طریقے سے یہ جڑ گیا ہے میں بھی اس کو شیشے سے پکڑ کے اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اور یہ بہت ہی سٹرانگ لگا ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا آپ بلکل یہ پرفیکٹ طریقے سے دونوں سائٹوں سے لگا ہوا ہے اور یہ بلکل گر نہیں رہا تو یہ شیشہ آپ ہل بھی نہیں رہا کے پیچھے تو یہ تجربہ کامیاب رہا اور ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیز کام کر رہی ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ بھی اس طرح آرام سے یہ سکشن کپ اس کو لگا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ